تو آئیے دوستو اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کمپٹ انٹیک کی کیونکہ کمپٹ انٹیک کے سٹاک میں آج 3.93% نیرلی 4% کے راؤنڈ گراوٹ ہے اور لاسٹ ون منت میں بھی یہ جو سٹاک ہے بہت زیادہ نیچے گر چکا ہے کانٹینوسلی ڈاؤن فول اس کے چارٹ میں دکھ رہا ہے تو آئیے اس کو کور کر لیتے ہیں دوستو نئے آئے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹنج رو پیس کر لیں تاکہ جو آنے والے ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیکیشن آپ کو مل جائے پہلے دیکھو دوستو یہ سٹاک بہت ہی تیجی سے اوپر گیا تھا اس کی پرائس 9 سے سیدھی بڑھ کے اور 19 تک چلی گئے سے نیرلی ڈبل ہو گیا تھا دوستو یہ سٹاک یہ دیکھو یہاں پر اس کی جو پرائس تھی 9.29 ہے 15 جلائی کو اس کے بعد یہ دیکھو 30 جلائی کو مطلب نیرلی 15 دنوں میں ہی یہ سٹاک ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا تو اس لیے کچھ نہ کچھ گرابڑ تو آنی ہی ہے کیونکہ جب تک ریزلٹس نہیں آئیں گے اب اس کے ستمبر کوارٹر کے ریزلٹس نہیں آئے ہیں جب تک ریزلٹس نہیں آئیں گے تب تک انسولیڈیشن رہ سکتی ہے کیونکہ دوستو جو پینی سٹاک ہوتے ہیں ہائیلی رسکی ہوتے ہیں یہ اوپر بھی بہت ہی جلدی جاتے ہیں اور نیچے بھی جلدی آ جاتے ہیں تو اب اس کی بیلیوشنز کا ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں دوستو آج اس کا جیدی مارکٹ ٹرینڈ دیکھیں تو بائی کی کوانٹیٹی ٹو تھوزنڈ کی ہے نیلی اور سیل کی کوانٹی وان لیک ایٹی نائن تھوزنڈ کی ہے تو سیلر آج بہت ہی ہیوی دیکھنے کو مل رہی ہے اب اس کا ڈاٹا دیکھیں دوستو پی ای ملٹیپل اور یہ دیکھو اس کا پی ای ملٹیپل فورٹی ٹو کی ہے پرائیس ٹو بک ریشو ٹو کے راؤنڈ ہے آروی پرسنڈے سکس کی ہے اور فیس ویلیوز کی وان روپیز پر شیئر کی بنتی ہے ای پی ایس زیرو پان ٹوانٹی ایٹ کا ہے تو ویلویشن کے حساب سے تو چلو ٹھیک ہی ہے لیکن ہاں اب اس کے ریزلٹس دیکھنا بہت ہی جروری ہے کیونکہ جدی ستمبر کوارٹر میں ریزلٹس صحیح آ گیا ہے تو پھر ایک ریکاوری کا چانس بن سکتا ہے کیونکہ اب فیر ہے پینک ہے ریزلٹ کیسے آئیں گے لوگوں میں کیونکہ اس نے پیشے کچھ روائز ریزلٹس بھی جاری کیے ہیں اس کے کارن بھی لوگوں میں تھوڑا فیر ہے پینک ہے کہ روائز ریزلٹس کیوں جاری کیے ہیں کیا کارن ہے کیا اس میں پرولم چل رہی ہے تو لوگوں میں فیر اور پینک بھی آ جاتا ہے اور دوسرا یہ سوک چل بہت زیادہ چکا ہے اور اتنی بڑی تیجی کے بعد کچھ گرابٹ تو آنی ہے یہ دیکھ سکتے ہو ون ڈے میں تری فور پرسنٹ کی گرابٹ ہے ون منت میں ٹونٹی پرسنٹ کی تری منت میں دیکھو ون پرسنٹ کی ریالی ہے ون یر میں تھٹی ون پرسنٹ لیکن تری یر میں تری ہنڈر نائن تین پرسنٹ اور فائیو جیئرز میں ٹونٹی ون ہنڈرڈ پرسنٹ کے ریٹرنز اس نے بنا کے اپنے نویشکوں کو مالا مال کیا ہوا ہے تو لانگ ٹرم میں اس نے بہت اچھی ریٹرنز بنا کے دیئے ہیں دوستو ابھی ریزلٹ کا ویٹ کرنا ہے ریزلٹ کے بعد ہی کچھ کہنا پوسیبل ہوگا ریزلٹ سے پہلے تھوڑا ویٹ اینڈ ووچ کی پالسی فالو کرو دوستو جلد بازی میں کوئی بھی انویشمنٹ ڈیسیزن نہ آلو یہی مریعب پورائے ہیں کیونکہ جدی ریزلٹ ٹھیک آگئے تو پھر ریکووری ہوگی لیکن ریزلٹ تھوڑے دھیلے رہے تو پھر کچھ گرابٹ بھی آنے کے چانسز بن سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی سٹوک کو کبھی ایک ٹریکشن میں نہیں چلتا ہے یہ چیز آپ سمجھ کے رکھو آج اوپر جا رہا ہے تو کل کو نیچے بھی آئے گا تیجی سے اوپر جا رہا ہے تو تیجی سے نیچے بھی آئے گا کیونکہ لوگ تو اپنا پروفٹ بک کریں گے ہی نا آج اوپر جا رہا ہے لوگوں کا پروفٹ بن رہا ہے کل کو نیچے آئے گا پروفٹ کام ہوگا لاؤس میں جائے گا یہ دکھو اس کے جو نمبرز آئے نا کوارٹر آن کوارٹر بیسز پر نیچے گرتے دکھائی دیئے تھے تو اس لیے تھوڑا سا مطلب فیئر کا پہنی کا محول ہے تو رزلٹ بیٹ کلو کیونکہ اوپر سے جو پرموٹر کی ہولنگ ہے وہ بھی کام ہوئی ہے سبتمبر میں یہ دیکھ سکتے ہیں جون میں پرموٹر کی ہولنگ 57.47% تھی جو کہ 56% رہ گئی ہے نیلی 1.5% پرموٹر کی ہولنگ ہے وہ کام ہوئی ہے اس کو آپ بائی کر سکتے ہو لیکن جب تک رزلٹ نہیں آتے ہیں تب تک تھوڑا ویٹ اینڈ ووچ آپ کو کرنا ہوگا سو تھانکس گئن دوستو پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے نمسکر ہمارے چینل پر نئے آئے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر کے جائیں بیل لیکن کا بٹن جرور پیس کر کے جائیں تاکہ جو آنے والے ویڈیوز ہیں ان کا جو نوٹیویشن ہے وہ آپ کو ملتا رہے دوستو تو ہمارے ساتھ جرور جڑیں دوستو اس کا سپورٹ جرور دیکھ لو اس کا جو سپورٹ ہے نیچے نائن سے لے کے ٹین کے بیچ میں ہی ہے تو جدی آنے والے دنوں میں اور بھی گرابٹ ہوتی ہے یہ سٹوک نائن سے لے کے ٹین کے بیچ میں کوئی سپورٹ بناتا دکھائی دے سکتا ہے تو اس لیبل پر جرور پوکس کریں سو تھانکس گئن اینڈ نئے آئے ہو پھر یہی کہیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں